جی صاحب فرمائے السلام علیکم مفید صاحب اور ڈاکٹر فیصل صاحب میرا نام نیر محمود ہے مجھے سننے میں آیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زندہ اوپر اٹھا لیا تھا تو اس بارے میں آپ کانڈلی پر وضعات فرما دیجئے اچھا بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا حضرت سیس کی تفصیل پی ماشا پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وَرَفَانَاهُ مَقَانَ عَلِيَّ قرآن نے فرمایا کہ ہم نے جو اونچے مقام پر ان کو بلند کر لیا یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اس میں حضرت ادریس علیہ السلام اس قدر عبادت کرتے تھے اس قدر جو ہے وہ ذکر و عذکار اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ اس وقت روح زمین کے جتنے انسان تھے ان کی جتنی عبادت آسمانوں پر پہنچتی تھی اس اکیلے ادریس علیہ السلام کی عبادت ان سے زیادہ پہنچتی تھی سبحان اللہ اتنی عبادت تو وہاں ملائکہ کو یہ تشریح ہوئی اللہ سے کہا کہ اے رب زجا یہ تیرا بندہ جو ادریس ہے پوری کائنات کے انسانوں کی جتنی عبادت پہنچتی ان کی اس سے بھی زیادہ پہنچتی ہے تو آپ اگر اجازت دیں تو ہم ذرا اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور روزانہ اتنی عبادت آتی ہے اس فرشت کو یا وہ فرشتہ آ گیا نیچے تو فرشتہ نیچے آ گیا اور انسانی شکل میں ان کے ساتھ اجازت لے کے رہنے لگا اب جب دیکھتا ذکر و عذکار میں عبادت میں وہ سارا نوٹ کر رہا ہے تین دن ان کے ساتھ رہا اور تین دن ان نے کافی اندازہ کر لے کہ بھی نہیں انہوں نہیں پہنچ سکتے انہوں نہیں پہنچ سکتے ہر وقت ہی خدا کو یاد کرتا کیسا آدمی تین دن کے بعد کہا کہ حضرت سے اجازت تو فرمائے بھائی تم نے اپنے بارے بتایا نہیں تم کون ہو کہاں سے آئے تھے تعرف تو کرو کہ آپ پہتے ہیں سنت یہ ہے کہ تین دن تک مہمان جو ہے اس مہمان کو نہ پوچھو کہ کیوں ہے کہاں سے آئے ہو تین دن تک آپ مہمان نہیں کریں تین دن کے بعد پوچھیں ہاں جی حضرت آپ کیسے آئے فلان لیکن آج کل یہ اصول اپلائی نہیں ہوتا آج تو بندہ گھر میں انٹر ہونے سے پہلے پوچھو ہاں جی کی میں آئے دسو کی کرنا ہے پوچھو کیونکہ آج کل زمانہ بدل چکا ہے اس لئے آپ فوراں پوچھیں جی کس مقصد کے لئے ہیں اور کیا میں خدمت کر سکتا ہوں خیر وہ جو تین دن کے بعد جب فرشتہ جان لگا تو اس سے پوچھا آپ کون اور نے کہا میں اصل میں فرشتہ ہوں اللہ کا اور اصل میں یہ معاملہ تھا اور نے کہا اچھا اس کا مطلب پھر تم فرشتے تھے ہماری دوستی تین دن ہماری گفشہ پر دوستی رہی ہے تو یار پھر تم کوئی ایک فیور دو نا کہا کہ بھئی مجھے بھی اوپر کی سیر ویر کرو سنا جنت بنائی اللہ نے اور بڑے وہاں پر رونکے ہیں وہ نے کہا یہ تم اللہ سے پوچھنا پڑے گا کہتا ہے نہیں اللہ سے پوچھو تو مجھے لے چلو یار تو جناب اللہ تبارک وطا سے پوچھا اللہ فرمائے اب تمہاری اس سے دوستی ہو گئی ہے کمیٹمنٹ کر رہے ہو تو کر لو تو وہ فرشتہ لے کر آپ کو اسمانوں پر گیا لہرے اللہ کی مشید پیسے کام کر رہی ہے اسمانوں پر جنت کی سیر کرائی اب جنتوں کے اندر گمارے ہیں پھر آ رہے ہیں کہ یہ جنتیں یہ نعمتیں ہیں حضی علیہ السلام حیران ہو رہے ہیں کمال نعمتیں بھئی واہ واہ سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں اب جب پورا سیر سپٹا پورا ہو گئے جنت کا تو فرشتہ کہا جی چلو چلے بھائی تو وہ آپ ایک درخت کے ساتھ لٹک گئے کہا کہ میں نہیں جاتا جنت میں آنے کے بعد کوئی نکلتا ہے بھئی میں نہیں جاتا اوہ نہیں بھئی اب اللہ میاں کے ساتھ سے اجازت اتنی لیتی ہے آپ کو سیر کر رہے ہیں آپ یہاں ٹکی ہو رہے ہیں چلو یا نہیں نہیں میں نہیں جاتا اور پھر تمہیں پتا نہیں ہے اللہ میاں کی تو سنت یہ ہے کہ جب جنت میں داخل کرتے تھا پھر نکالتا نہیں ہے تو جب داخل کرے گا جنتوں کی جنت میں تو نکالے گا نہیں لہذا میں تو جاتا نہیں ہوں تو فرشتے نے گھبرا کہ اللہ سے درخواست کی رب زجلال یہ عدری صاحب کا بندہ یہ تو نکل ہی نہیں رہا اور وہ کہتا ہے کہ اللہ میاں جنت میں آنے کے بعد نکالیں کہ کہاں جنت دے ہو لہذا میں نہیں جاتا اللہ فرمائے پھر اس کو اسی جگہ کیونکہ موت ہمارا کل نفس زائقت الموت یہ ہمارا برحق ہے لہذا اس کی یہیں پہ روح قبض کر کے یہاں اس کو موت دے دو لہذا وہیں پہ ان کی روح قبض کر کے ان کو موت دی گئی اور ان کو جنتوں میں رکھا گیا تو یہ عدری صلی اللہ علیہ السلام ہے کہ جن کو ظاہر ہے اور فی اے پی آپ فطری قانون ہے کہ عالم غیب عالم آخرت دیکھنے کے بعد بندوں کو واپد دنیا میں بھیجنا تو اللہ کی سنت نہیں ہے کیونکہ پھر تو ایمان بالغیب نہیں رہے گا نا تو ایمان بالغیب قائم رکھنے کے لیے اللہ نے پھر ان کو واپس نید کیا جنتوں کے اندر آباد کر دیا اس طریقے سے تو قرآن نے یہ کہا وَرَفَانَهُ مَكَانَ عَلِيَّ سورة طاہا کے اندر یہ آیات تو اسی مقام پہ تفسیر مذری کے اندر علامہ سناؤللہ پانی پتی رحمت اللہ لے نے پھر یہ سارا واقعہ اور تفسیرات دلچسپی چیزیں لکھی ہیں ان کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کر دیا